اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدتینات کے پتا کا آج ندھن ہو گیا ایمز میں علاج کے دوران آج صبح 10 بج کا 44 منٹ پر انہوں نے آخری سانس لی اتر پردیش کے اترکت مکہ سچیو اونیش کمار عوستی نے اس کی پوشٹی کی ہے اس بارے میں مکہ منتری یوگی عدتینات کو سوچنا دے دی گئی ہے یوگی عدتینات کے پتا آنند سنگھ بسٹ کا دلی کے ایمز میں علاج چل رہا تھا اور ان کی حالت گمبیر تھی وہ اب اس لئے کئی دنوں سے وینتیلیٹر پر تھے خاص بات یہ ہے کہ جب یہ خبر سی ایم یوگی عدتینات کو دی گئی تب وہ کورونا سنگٹ پر بنی ٹیم 11 کی بیٹھک کر رہے تھے خبر ملنے کے بعد بھی میٹنگ کو روکا نہیں گیا اس خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سموازاتا امریش فون لائن پر جڑ چکے ہیں جی امریش کس پرکار کی تیاریاں کی جا رہی ہے انتیم سنسکار کب کیا جائے گا کیا یوگی عدتینات بھی انتیم سنسکار میں شامل ہوں گے جیسا کی بتا دوں آپ صبح دہ بسکر سوالیس مہنٹ پر یوپی کے سی ایم یوگی عدتینات کے کتا دی نے آج انتیم سانس لی اس وقت جس وقت یہ خبر یوگی کو سنائی گئی جی وہ اپنی ٹیم 11 کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے کرونا کو لے کر جی اور جب یہ خبر ان کو سنائی گئی اس وقت ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی لیکن پھر انہوں نے اپنی میٹنگ کو جاری رکھا اور میٹنگ جاری رکھنے کے بعد وہ اپنے سلاکار کے پاس گئے اور سلاکار کو انہوں نے یہ نردیش دیا کہ وہ ان کی ماں کو ایک چتھی لکھیں ان کے نام سے اور جس میں وہ یہ لکھیں کہ میں انتیم سنسکار میں شامل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ اس ویسکت بیماری میں میں اپنی تیز ترور کی جلتا کو چھوڑ کر چاہد آنے میں اتمرد ہوں اور اس دکھت گھری میں ایک یوگی کی جیسا نیڑے نینا شاید کسی اور کے قابلیت نہیں تھی اس طرح کا ایک بڑا اس سے پہلے ہم نے اسپورٹ انڈسٹری میں بھی ایک وادکیا سونا تھا جب سچین تنگلگر جب پیتا جی کی ڈیٹھ ہوئی تھی اس کے بعد دوسری بات اس طرح کی بڑی گھٹنا ہوئی اور ایک سیم ہونے کے ناتے انہوں نے پردیش کو پرادمکتہ دیتے ہوئے اس طرح سے اپنی ماں کو سانتوانہ بھی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس انترم سانسکار میں پیتا جی کے سم سے کم لوگی شامل ہو تاکہ کرونا جیسی بیماری وہ بڑھے نہ جی چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے لکھناو سمواداتا امریش سنگھ